اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے ٹھیک ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیر سے ہوں گے برکم بیک تو مائن ادھر ویلوگ دیس اس می بلال انساری تو یار شام ہوتا ہی آپ کا یہ بھائی ہے جی چھتے پی آگیا ہے ٹھیک ہے تو دانا مغانا یار میں نے ان کو ڈال دی ہے خربوش کا جو ہے وہ میں کھانا یار لے کے آیا ہوں میں بھی ان کو ڈالتا ہوں آپ کے سامنے اور یار میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم لوگ کل کچھ لے کے آئے تھے چھوٹے چھوٹے برڈز ٹھیک ہے وہ میں نے کل کے ویلوگ میں آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا یار آج نہیں دکھانے کل دکھائیں گے انشاءاللہ ان کو ذرا یار پنجرے وغیرہ میں بند کر 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 دکھائیں گے تو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بس دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو یوں یہاں کرتے ہیں یار کبوتروں کو دانا وغیرہ ڈالتے ہیں پھر جالتے ہیں ہم اپنے خرگوش کو کھانا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک نیا سرپرائز کہ ہم لوگ کل یار کون سے برڈ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے میں اور ارسل یار جو لینا چاہ رہے تھے وہ تو ہمیں نہیں ملا لیکن پھر جو ہمیں ملا وہ بہت اچھی چیز ملی ہے یہ ہے ہمارے بجز کافی دنوں کے بعد آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی اور بھائی بس ایک دن پیچھے رہ گیا ہے انشاءاللہ کل ہے ہماری میری برڈے ہے اور اس کو برڈے پر ہم لوگ کیا کریں گے ان کو آزاد کر دیں گے بس ایک دن رہ گیا ہے تم لوگ کے پاس پھر اپنی زندگی انجوائے کرنا ٹھیک ہے مجھے کرنا جہاں مرضی جانا تو پھر ہم لوگ یہ کیج ہے یہ فارق ہو جائے گا پھر ہم لوگ میں سوچ رہا ہوں اس کیج کے اندر یا کچھ اور رکھ لوں گا ریبیٹ کو تو میں ڈالنے لگا ہوں ان کا کھانا بہت شوک سے یہ پتے وغیرہ بہت شوک سے کھاتے ہیں چلو یار تم لوگ یہ کھاؤ ٹھیک ہے اور ہم لوگ تب تک اس کی طرف چلتے ہیں ان کی طرف جا کر ان کو ہم ڈالتے ہیں دانا دانا وغیرہ یار میں ان کو ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں جو ہیں دانا کھا رہے ہیں میں آپ کو ان کی انڈی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے انڈوں کے اوپا سامنے آگے وہ دیکھیں ان کی انڈے یہ ہیں ان کی انڈہ تو پتہ ہے آپ نے ایک توڑ دیا تھا انہوں نے اور ایک میں نے آپ کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا تھا وہ دیکھیں جی وہ بیٹھ گیا جا کے تین انڈے ہیں اس میں سے دو اس پیر کے انڈے ہیں اور ایک ہے لی شرازی پیر کا انڈہ ہے ٹھیک ہے اور یار انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ دوبارہ سے یہ انڈے دے دیں گے ٹھیک ہے پھر اس میں سے بچے نکل آئیں گے اس طرح پہ اس میں سے بچہ نکل آئے گا ان کے بھی تین بچے ہو جائیں گے ان کے انڈے میں سے بھی کتنے دن ہو گئے ہیں بسے آپ لوگ کو یار یار کتنے دن ہو گئے ہیں مجھے میرا مائنڈ سے نکل گیا ہے کتنے دن ہو گئے ہیں دیکھنا پڑے گا حساب لگانا پڑے گا کہ ان کو انڈے دیئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں کیونکہ پھر ہی تو ہم لوگ یار ان کے انڈے کا حساب کریں گے پھر تو ایک دو چار دن ٹھہر کے بھی کینلنگ کریں گے دیکھیں گے کہ اس کے اندر بچے ہیں کہ نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر بچے ہوں گے تو رکھ لیں گے نہیں ہوں گے تو پھر انڈے جو ہیں وہ ویسٹ کر دیں گے کیونکہ فضول بیٹھے رہیں گے ٹائم ان کا ضائع ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دانہ وغیرہ ڈال دور دیا نا تو یہ دانہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اب آپ کو یار ایک سین دکھانے لگا ہوں چلے آئے اور وہ سامنے یار فوج بھی کڑی ہوئی ہے شاید آپ کو وہ بھی نظر آ رہی ہو میں دکھاتا ہوں میں نے آپ کو سامنے سکول کا یار منظر دکھایا تیکھر یار یہاں پر بہت زیادہ ایک ٹرافک ہے کیونکہ وہاں سے ایک روڈ جو ہے یہ سٹیڈیم کا روڈ بند کر دیا گیا ہے سارا کا سارا یار شور جو ہے نا ایک ٹرافک بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جس کی بہت سے یار مجھے ویڈیو بنانے میں بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ کانوں میں صرف ٹرافک کا شور ہے اور سامنے سکول میں بھی جو ہو رہا ہے وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب تو یار دانا بغیرہ کھا کے وہ دیکھیں وہ بھی اپنے ڈے میں بیٹھ کیا چاہا کے وہ بھی اپنے ڈے میں بیٹھ کے انہوں نے تو اڈے بھی نہیں دیئے ٹھیک ہے اچھا تو اب میں دکھائیں لگا ہوں آپ کو وہ چیز جو میں اور ارسل کل کو لے کر رہا ہے چلے رکھو جرہ صبر گروہ یہ کیا ہو گیا پنجرہ کھولا ہوئے یہ کیا ہو گیا یہ کس نے کھول دیا پنجرہ کس نے کھول دیا یار کل یار میں اور ارسل گئے تھے ہم لوگ دائمنڈ برڈ لے کر آئے تھے ہم نے اسی پنجرے میں رکھے تھے کہ یار وہ جرہ بڑے ہوتے ہیں وہ نکھل نہیں سکتے تو وہ کہاں چلے گئے ہے ہی نہیں یہاں پر اوے اوے یار یہ کیا کیا بچوں نے کھول دیا ہوگا کس نے کھول دیا وہ خود ہی شاید یہاں سے کھول کے یار وہ اڑ گئے ہیں کیونکہ یار یہ دیکھیں نا یہاں سے پردہ بھی سائیڈ پر تھا اور یہ ونڈو بھی تھوڑی سی اتنی سے کھولی ہوئی ہے تو وہ یہاں سے کہیں اڑ گئے ہوں گے اوہ یار کیا ہے میں نے کہا بھی تھا یار کی ایرسل کو کس میں نہیں رکھتے ہیں لیکن وہ زیادہ ڈائمنڈ برڈ سے ہوتے ہیں یار وہ تھوڑی سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں مطلب ہے کہ بجی سے سوڑا سن کا سائز بڑا ہوتا ہے اس لئے مجھے تھا کہ وہ یہاں سے یار نہیں اڑیں گے بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا ہے کیونکہ یار کیا کروں مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہی کہ وہ کہاں چلے گے کیونکہ تھوڑی در پہلے تک یہاں پر لگانے کا نقصان ہے وہ جو پہلے بجیز یہاں پر لگایا تھے تب بھی یہ ہی ہوا تھا حالانکہ ہمیں پر کرنے لگا تھا وہ چوٹے جو اپنے بجیز ہیں وہ اس میں ڈال لگا تھا میں نے کہا یہاں سے ہم نے کور بغیرہ کر دیا وہ ڈال دوں گا شکرہ وہ نہیں ڈال لی تو وہ اٹھ جانے تھے پھر ہمارا کل کا پروگرام تو وڑ جانا تھا تو یار پھر اسی کے ساتھ میں آج کے ویلوگ کو یہیں پر اینڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ بھی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں مجھے اجازہ دیتی ہے فیرمان